سٹوڈنٹس ابھی تک ہم نے آپ کو نالندہ اوپن انویسٹی کے ریگارڈنگ سب ہی اپریٹ دیئے ہیں ایڈویشن دوہزار تیس کے بارے میں اس کے اپروولز کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کے ایڈویشن ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئے ہیں دوہزار تیس کے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ نیک کا اپروول نہیں آیا ہے نیک اے گریڈ نہیں ملا ہے انویسٹی کو اور اسی وجہ سے اس کا دسٹنس کا یا پھر اون لائنگ موڈ کا اپروول نہیں آیا ہے ابھی تک کا اپریٹ یہ آپ کو پتا ہے ابھی ہم فردر ڈسکس کریں گے کہ آگے کیا ہونا ہے انویسٹی کے ساتھ میں اور آگے کیا رہے گا اور بچوں کے بھوشے کے ساتھ میں کیسے رہے گا دوستو دیکھیں گورنمنٹ انویسٹی ہے اگر نالندہ اوپن انویسٹی کے بات کریں اور سب سے بڑی ایک مجبوری والی بات ہے بیہار کے سٹوڈنٹس کے لیے کہ ڈسٹنس کا یا پھر اوپن کا اپروول صرف ایک نالندہ اوپن انویسٹی کو ملتا ہے ہر سال اس کے علاوہ کسی پرائیوٹ انویسٹی کو یا پھر کسی اور گورنمنٹ انویسٹی کے پاس میں اوپن کے کورسز کروانے کا اپروول نہیں ہے اب سیچویشن کیا ہوئی ہے سیچویشن یہ ہے کہ بیہار کا بچہ 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 رہا جائے تو کہاں جائے کم سکم بیہار میں ایک انویسٹی تو ہونی چاہیے نا جو بچوں کو اوپن سے یا پھر ڈسٹنس موڈ سے پڑھا ہی کروائے لیکن فیلال وہ بھی نہیں ہو پا رہے کہیں نہ کہیں کنسرن ڈپارٹمنٹس کو سوچنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ میں کیا رہے گا لیکن بچوں کا بوشش تو کہیں نہ کہیں خراب ہو رہا ہے اب آپ ایکزامپل کے ساتھ میں سمجھئے کہ وی ایم او یو کے ساتھ میں کیا ہوا وی ایم او یو جیسے بیہار میں نالندہ اوپن انویسٹی ہے ویسے ہی راجستان کے اندر کوٹا مکت انویسٹی ہے وی ایم او یو جس کو بولا جاتا ہے راجستان کی ایک سٹیٹ بورمنٹ انویسٹی ہے کافی بڑی انویسٹی ہے اور کافی اچھی اس انویسٹی کی ریپوٹیشن ہے لیکن اس انویسٹی کے نیک اپروول کے قارت اس انویسٹی کو دکھتائی دوستو اس کے دو انسپیکشن ہوئے نیک کے پہلے میں اس کو نیک اے اپروول نہیں ملا لیکن دوسرے میں اس کو نیک اے اپروول مل گیا نیک اے اپروول اس کا تھوڑا سا لیٹ آیا اس لیے UGC نے انٹر فیرنس کر کے اس کے دوہزار تیس والے سیشن کو کلوز کر دیا اب ہی ان کا معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے تو اب آپ ایک بات سمجھئے کہ نالندہ اوپن انیورستی کا تو نیک کا ابھی انسپیکشن ہونا ہے کب ان کے پاس میں نیک کا اپروول آئے گا تو دوستو جو ابھی تر متحہ باتیں چل رہے ہیں کہ نالندہ اوپن انیورستی میں ایڈویشن سٹارٹ ہوگا دوہزار تیس میں میرے حساب سے بہت کم چانسز ہیں کہ آپ کا سیشن سٹارٹ ہو پائے کیونکہ ایک اولڈی سیم کیس چل رہا ہے وی ایم او یو کے پاس پہ تو نیک اے کا اپروول اولڈی ہے پھر بھی اس کو ایڈویشن کروانے کی یا پھر ایڈویشن لینے کی پرمیشن نہیں ملی ہے کیونکہ نومبر آنے والا ہے تو پھر آپ سوچئے کہ نالندہ اوپن کے پاس میں تو ابھی نیک کی وزٹ ہی نہیں ہوئی ہے کب نیک کی وزٹ ہوگی کب نیک گریڈنگ دے گا کب اس کا ایڈویشن سٹارٹ ہوگا تو ابھی تک اس میں زیرو سیشن کے پورے پورے چانس ہیں جو ابھی تک کا ہمیں اپ ڈیٹ مل رہا ہے سٹوڈنٹس ابھی تک جو سچویشن ہے دوہزار تیس سیشن زیرو سیشن کی طرف جا رہا ہے تو سٹوڈنٹس فلحال وی ایم او یو اپرول وائز نیک کی گریڈنگ وائز نالندہ اوپن انورسٹی سے کافی اوپر ہے پھر بھی اس کے ساتھ میں پروبلم ہو رکھی ہے تو سٹوڈنٹس فائنلی آپ ڈیسائیڈ کریے کیا کرنا ہے لیکن سٹوڈنٹس کے لیے سراسر غلط ہو رہا ہے خاص کر بیہار کے سٹوڈنٹس کے ساتھ میں تو ایڈوکیشن وی بھاگ کو ضرور کچھ نہ کچھ سولوشن نکالنا چاہیے ایس سون ایس پوسیبل بہت بہت دھنیے والا مےین شیئیت موسیقی